کاروان سرائے کچھ حصہ پیشتر میں ان کے گھر گیا تھا میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اکتیس لکشی منشن سعادت حسن منٹو کا گھر اس کے درو دیوار اس کے برامدے اس کی کھڑکیاں اس کے کمرے سب کے سب ویران پڑے تھے اوپر کچھ دیواریں ڈھہ رہی تھی کچھ سائد ڈھائی گئی تھی اور کوئی ویرانی سی ویرانی تھی میں نے جوگلز پہنے ہوئے تھے اور میرے جوگلز کی چاپ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اس کے تلے یادیں جو ہیں وہ کچھ لی جا رہی ہیں اور ان کی سسکیاں مجھے سنائی دے رہی ہیں کوئی ویرانی سی ویرانی تھی میانی صاحب میں جہاں سادت حسن منٹو دفن ہے وہاں بھی اتنی ویرانی نہیں ہے منٹو صاحب کے قریبی ان کے بہت ہی عزیز دوست آگا حشر کاشمیری ہیں جو رنگین ازار بند پہنا کرتے تھے اور ان کو انڈین شیکسپیر کہا جاتا تھا ان کا خاکہ بھی منٹو نے لکھا ہے وہ برکل منٹو کی قبر کے پاس ہیں ادھر آکے دیکھیں تو مولانا احمد علی لاہوری جن کی بہت دھوم تھی پوری دنیا میں ان کی سکولرشپ کی اور ذرا فاصلے پر پنجاب کا ایک بہت جرری سپوت دلہ بھٹی دفن میں پناہ دلیدے کنگرے دیما شکر وانگر پور چنانچہ وہاں اتنی ویرانی نہیں تھی اچھی رفاقت تھی منٹو صاحب کی اور یہاں اکتیس لکشی منشن منٹو کا گھر ویران پڑا تھا ایسے لگتا تھا کہ جو ویرانی ہے اور اداسی ہے وہ درود دیوار پر بال کھولے سو رہی اور جب بھی میں چلتا تھا تو میرے قدموں سے دھول اٹھتی تھی دھول بڑا تھا سارا گھر لکشی منشن کی دھول تھی زمانوں کی دھول تھی اور ان زمانوں کی دھول میں میرا بچپن تھا میری جوانی تھی میری شادی کے دن تھے اسی گھر کے سامنے مجھے چھوٹی سی گراؤنڈ ہے وہاں ایک برگت اب بھی موجود ہے وہاں میرا بلیمہ ہوا تھا میرا بچوں کی پیدائش جہاں ہوئی تھی میری ہمشیرگان کی شادییں یہاں ہوئی آلموس پوری زندگی میں نے وہاں بسر کی اور اس پوری زندگی کی دھول اب وہاں اٹھ رہی تھی جہاں ویرانی بہت تھی اور میں بھی کبھی اس اجڑ دیار کا باسی ہوا کرتا تھا یہ انیس سو پچاس کے زمانے تھے آوائل کے زمانے تھے جب ہم چیملین روڈ سے لکشی منشن منتقل ہوئے اب لکشی منشن ایک ایسا محلہ تھا یا فلیٹوں کا مجموعہ تھا جس کا جو ماتھا تھا فساد جسے شاید کہتے ہیں وہ مال روڈ پہ تھا اس کے ایک طرف ہال روڈ تھا دوسری طرف بیڈن روڈ تھا چنانچہ بیڈن روڈ ہال روڈ اور مال روڈ کے سنگم پر لکشی منشن واقع تھا جب ہم وہاں منتقل ہوئے تو یہ ایک الگ دنیا تھی لوگ نئے تھے چہرے نئے تھے زبانیں الگ تھیں کلچر الگ تھے یہ ایک اور ہی دنیا تھی چیملین روڈ اور گوالمنڈی کی نسبت تو ہمارا جو فلیٹ تھا بلائی مندل پہ تھا سترہ لکشی منشن اس کے این سامنے ایک لاری خاندان تھا اور یہ کیونکہ ہندوؤں کا تھا زیادہ تر اماجگاہ وہ چلے گئے تھے باقی پارسی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے تو وہاں پہ بہت سارے ایسے مہاجر خاندان آکے آباد ہوئے تھے تو سامنے ایلاری خاندان تھا اور ظاہر ایک ان کے بھی رسم و رواج ہم سے بہت جدا تھے بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ان دنوں ٹڈی دل بہت عام آیا کرتے تھے ان دنوں تو نہیں آتے تو وہ پورا خاندان کوٹھے پہ چڑھ کے وہ جو ریکٹ ہیں ان سے وہ ٹڈیاں شکار کر کے ان کو لاتے تھے اور پھر سرسوں کے تیل میں وہ بھونتے تھے اور ہماری ماں جو اہم سارے دن تو پٹھے کے ساتھ انہوں نے ناک کو باندھا ہوتا تھا اور بڑھ بڑھاتی پھرتی تھی کہ یہ ٹڈیاں کھانے والے کہاں سے آگئے اور ایک اور بات لاری خاندان کا جو بیٹا تھا بڑا جعوید وہ ہمارا دوست تھا چھوٹا بیٹا جو تھا اس کا کسی کو نام نہیں معلوم تھا تب بھی نہیں تھا اب بھی نہیں تھا نہیں ہے اس کو ہاتھی دانت کہتے اور یہ عام نام تھا ان دنوں بچے در اشارتی ہوتے ہیں نا عجیب و غریب نام رکھ دیتے ہیں لوگوں کے وہ بری بات ہے لیکن بچے ایسا ہی ہوتے لیکن کسی نے اس کو ہاتھی دانت کے نام سے پکارا وہ رائج ہو گیا یہاں تک کہ جو لاری صاحب ہیں وہ گئی رات اکثر واپس گھر کو لوٹتے تھے اور گلی میں کھڑے ہو گیا آوازیں دیتے تھے کہ دروازہ کھولو دو تین آوازیں لگانے کے بعد جب دروازہ نہیں کھلتا تھا پھر زور سے آواز دیتے تھے کہ ہاتھی دانت کی اممہ دروازہ کھولو تو ہاتھی دانت کی اممہ ہاتھی تھی اور وہ دروازہ کھول دیتی ان کے نیچے تھے بیرٹ پارسی تھے ان کی بیکری تھی بیڈن روڈ پہ اور تازہ بیک کرتے تھے وہ ڈبل روٹی اور پھر ہمارے سامنے کے لمبی سی چھوڑی کے ساتھ کارتے تھے اور وہ جو خوشبو ڈبل روٹی کی اس بیکری میں تھے اس کے بعد مجھے نصیب نہیں وہ جو تازگی تھی اور ایک خاص مہک چاہید اس میں وہ کلونیل اہد کا کچھ آمیزش بھی وہ شامل تھی تو بڑی الگ سی مہک تھی تو بیرٹ کی تین بہنیں تھی بہت خوبصورت پارسی رڑکیاں لیکن انفرچنلی وہ تینوں کی تینوں اپ آج تھی ہوتا یہ ہے کہ پارسی خاندان جو ہیں وہ کیونکہ آپس میں ہی شادی کرتے ہیں اپنے ٹرائب میں ہی تو اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتا ہے جیسے ہندہ اور شگر وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے آپ فاطرالعقل بچے دیکھتے ہیں کیونکہ انٹر میریجز بہت ہوتی تو وہ تینوں لڑکیاں جو تھی جب نوروز کا موقع آتا تھا پارسی جو ہیں وہ نوروز بناتے تھے تو اپنی سیڑھیوں کے آگے بہت خوبصورت نقشنگار رنگین بناتی تھی بہت ہی خوبصورت اور جب تک بارش نہ ہوتی وہ نقشنگار وہاں پہ موجود رہتے اور اس کے دوسری طرف رتی پی ماسٹر تھی اب میں جے ان کے والد کا نام نہیں پتا کیونکہ بہت ہی معصوم سی شکل کی خاتم تو نہیں لڑکی تھی اور وہ بس سب بچوں کی دل رک جاتے تھے اس کو دیکھ کے وہ اتنی خوبصورت تھی تو رتی پی ماسٹر جو تھی وہ بھی وہاں پہ اکثر ہم دیکھتے اور اس کا خاندان بھی اس کا ایک بھائی تھا تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہیں پارسی یا دوسرے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں اب تو ہم نے بھگا دیا سب کو کہ یہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں ان کو پنجابی نہیں آتی لیکن اس کا جو بھائی تھا وہ اتنا ٹھیٹھ پنجابی تھا کہ ایک دفعہ ایک ٹھیلے والے سے اس نے کوئی بات کی اس نے اس کو انگریز سمجھا اور پنجابی میں کچھ کہا اور اس کے بعد جو اس نے بے درہ گالیاں دی ہیں پی ماسٹر میں تو ٹھیلے والا کانوں کو ہاتھ اگا اٹھا مطلب جتنے لوگ تھے وہ لوکل رنگ میں رنگے ہوئے تھے اس کے آگے آگا محمد باکر تھے محمد حسین آزاد کے پوتے اور ان کا بیٹا اکبر ہمارا دوست تھا اور ان کے ساتھ بھی ہم شرارتیں کرتے ہی رہتے تھے باکر صاحب کے ساتھ وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا تو یہ اوورال ہمارا جو گھر تھا اوورلوکنگ ہال روڈ سیونٹین لیکش مینچن میں نے صرف اس کا جیوگرافیہ بیان کیا ہے کہ کون لوگ وہاں پہ رہتے تھے اور ہاں گھر کے ساتھ لومہ تھی وہ کرسچن تھی اور کرسمس پہ وہ کیک بھیجتی تو میری والدہ تو اس کو آتما لگاتی لیکن بعد میں شوق سے رغبت سے کھانے لگی کچھ وقت گزر گیا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک مختلف مذاہب کے معاشرے میں رہتے ہیں معاشرے سے مراد ہے کوئی علاقہ ہے جہاں پہ تو وہاں میں لکشمین میں ہندو بھی تھے کرسچن بھی تھے پارسی بھی تھے اور مسلمان تو سہی تو ان میں رہنے سے آہستہ آہستہ وہ جو تاثب کے جالے ہوتے ہیں آپ کے دل میں وہ اترنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے یہ بھی ہماری طرح ہی مطلب ہے کہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ہی عقیدے میں ساری زندگی بسر کر دیں تو وہ تصف جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سچ اور کسی کے پاس نہیں ہے بہرحال اس کے ساتھ جو لومہ لڑکی تھی کرسچن پارسی بھی حملی تھی روشن پی اے ایر ہفٹس تھی اس نے ایک مسلمان سے شادی کی تھی اور اس کے ساتھ ایک گھر تھا وہاں وہ رہتی تھی وہ کون تھی اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا الدا لکشیم انشن میں خوش نہیں تھی وہ کہتے ہی کہ یہاں کی زبان ہی آ رہا ہے کوئی پنجابی نہیں بولتا یا اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں پارسی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں پکوان عجیب سے بناتے ہیں یہ سامنے والے ٹڈیاں کھاتے ہیں یہ پارسی پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں چنانچہ وہ بہت ناخوش تھی ہیں اور اس ناخوشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چینل انڈ روڈ جس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے وہاں پہ ان کے اکلوتے بھائی میرے مامو نظیر سنچیمہ صاحب وہ وہیں دیتے تھے ان سے جدا ہو گئی تھی چنانچہ دو تین روز کے بعد وہ انہیں ملنے جاتی لیکن ایک پرابلم تھی ان زمانوں میں یہ ففٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے چینل انڈ روڈ سے شہر کے اس طرف سے یہ ایک بالکل علیتہ بستی تھی وہاں سے شام کے بعد ٹانگیں نہیں ادھر آتے تھے بڑھرتے تھے لوگ کہ نہیں جی ادھر مارڈ روڈ پہ نہیں جانا رات کو نہیں جانا شام کو نہیں جانا دن کے وقت آ جاتے تھے یعنی مکلوڈ اور ہارڈ روڈ کا جو چوک تھا اس کے آگے ویرانی تھی کتھرڈل سکول تھا رائٹ ہینڈ پہ اس کے ساتھ ناصر حیات میں کہہ رہا ہوں حیات فرنیچر ان کی دکان تھی پریپارٹیشن تھی اس کے آگے مکمل اندھیرہ تھا ریگل چوک تک یہ جو آج کل بھیر بھاڑ آیا اور جناب یہ جو ٹیکنیکل وہاں پہ سامان ملتا ہے اور کاریں بھاریں یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے وہ ویرانی تھی مکمل طور پہ اور اندھیرہ تھا سویٹ رائش نہیں تھی ذرا آگے جا کے تو بہار والا حصہ شروع ہوتا تھا اور وہاں دو ایسی جگہ تھی جو کھلی ہوتی تھی ان میں تو ایک ایک پارسی پیانو ٹھیک کرنے والا پیانو کو سرو میں لانے والا وہ ایک پارسی شخص تھا اور اس کے پاس بہت سار پیانو ہوتے تھے ہم انہیں اندر جا کے دیکھا اور وہ ہمہ وقت پیانو بجاتا رہا تھا تو میرے جو پارسی دوست تھے انہوں نے مجھے وہ مجھے بتاتے تھے کہ یہ دیکھو بتھوبن کی فلان سیمپنی بجا رہا ہے یا فلان بجا رہا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں تھی آج بھی نہیں ہے اور دوسرا جو بہت عباد ایک دکان کہہ لیتی ہے وہ ایک بار تھی یعنی شراب کھانا تھا ہارل روڈ کے اوپر تو وہ ہمیں بہت فیسنیٹ کرتا تھا اس لیے نہیں کہ وہ شراب کھانا تھا ہم تو بہت چھوڑے تھے لیکن اس لیے کہ اس کا جو دروازہ تھا اس کا پٹ جو تھا یوں کر کے شراب تھا پورا دروازہ نہیں تھا کہ اوپر چھوڑے پٹ کا تو اس کے اندر جو جاتے تھے وہ یوں کھل جاتا تھا اور جب وہ لوگ آگے تھوڑی در کے بعد وہ بند ہو جاتا تھا یہ ہمیں اس لیے فیسنیٹ کرتا تھا کہ جو ویسٹن فلمیں کوووائی فلمیں ہم دیکھتے تھے اس میں ایسی بار دکھاتے ہیں تو ایک بہار پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوا کوئی بائر سا کووائی وہ بار کے اندر آتا تھا اسی طرح وہ پٹ کھولتا تھا اور اس کے پیچھے پٹ بند ہو جاتے تھے جب وہ اندر داخل ہوتا تھا تو بار میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے وہ خوب چھپ ہو جاتے تھے اور ان میں اسے کوئی آگے پوچھتا تھا ڈرتے ڈرتے کہ بہت عرصے کے بعد مصطفیٰ قریشی نے یہی مصرہ پک کیا نمہ آیا ہے سونے ہیں یہ وہاں سے لیا گیا ہے اور لیکن مصطفیٰ قریشی نے تو اسے ایک ایسی بلندی پہ پہنچا دیا کہ وہ ایک مثال ہے سمبل ہے تو یہ دو جگہیں تھیں جہاں پہ کچھ آبادی تھی ریگل چوک کا یہ حال تھا کہ گرمیوں میں میں نے خود چار ساڑھے چار بجے کے قریب وہاں کرکٹ کھیلی ہوئی ہے ریگل چوک میں اور دوپیر کو ایک آتی تھی پرانی سی گاڑی شرفت میں آسٹن دی فورڈ تھی اس میں ایک مہم بیٹھی ہوتی تھی یہ دیکھیں تین چار سال پہلے کا واقعہ تھا کہ انگریز رخصت ہوئے تھے اور اس کے جاتے ایک کتہ بیٹھا ہوا تھا تو ہم اس کو کتے والی مہم کہتے ہیں تو وہ پاں پاں کر دی وہ ہارن جو ہوتا پومپو جس کو کہتے ہیں تو وہ بجاتی تھی تو سب بچے اپنے وہ کرکٹ کا بال وغیرہ لے کے لائدہ ہو جاتے تھے وہ چلی جاتی تھی اور اس کے بعد پھر بھی رانی میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں کوئی ایک ایسا محلہ نہیں ایک ایسا منشن ایک ایسی چھوٹی سی آبادی نہیں جہاں بیک وقت اتنے نابغہ روزگار لوگ لیجنری لوگ رہائش فزیر تھے جیسا کہ لکشی منشن میں تھے میں پہلے ارز کر چکا ہوں جو لوگ کچھ لوگ ہمارے ہمسائےوں میں تھے آغا باکر کا میں کر چکا ہوں محمد حسین آزاد کے پوتر سے اور اس کے علاوہ رتی پیمہ اسٹر کے اوپر بیگم خرشید شاہد کیا زبردست ایکٹرس تھی وہ راہت کی افستانی راہت کی کہانی اس کی زبانی وغیرہ اشفاق صاحب کے پلیز اور بہت کمال کی ہماری سینئر ایکٹرس تھی خرشید شاہد اور ان کا بیٹا تھا چھوٹا تھا سلمان شاہد جو سچگف وغیرہ میں بعد میں آیا اور اس نے عشقیہ میں ایسا کام کیا کہ وہی نصیر الدین شاہ بھی دنگ رہ گیا اور ماسکو سے اس نے ٹریننگ حاصل کی ڈائریکشن کی تو سلمان شاہد بھی وہاں رہتا نکر بیناتا تھا اس زمانے میں اور اس کے میرا کزن تھا ہمارے نیچے والے فلائٹ میں خارجان ممتقل ہو گئی تو ان کا بیٹا تھا ساجد وہ آفس میں بہت دوست آغا باکر کا میں بتا چکا ہوں اب ذرا آگے اگر آ جائیں تو ظاہر ہے کہ سادت صلی اللہ منٹو ہی کافی ہیں سادت صلی اللہ منٹو کے برابر میں حامد جلال رہتے تھے ان کے عزیز تھے اور حامد جلال کی بیٹی آئیشہ جلال بین الاقوامی ہسٹورین ہے جو نصاب میں شامل وہ تھی ان کے بھائی تھے شاہد جلال جن کے ساتھ نصرت کی شادی ہوئی بعد میں اور شاہد بھی کمال کے پینٹر تھے یعنی مصوری کے جو بالکل الگ رجحان رکھنے والے ہیں جو پینٹر ان میں شمار ہوتا ہے اچھا ذرا آگے جائیں تو تاجور نجیب آبادی وہ تھے ان سے ملاقات کم ہوئی ان کا بیٹا تھا ارشد درانی وہ پی ٹی وی میں کام کرتا تھا ہمارے کام کرنے سے پہلے اور جیب کترا میں ایک کام کیا تھا بڑا اچھا منٹو کا ڈراما تھا وہ بھی اس کا بھائی تھا مندل جو ذرا لنگڑا کے چلتا تھا اس کے برابر میں جی ایم اثر صاحب رہتے تھے پروفیسر غلام ایردین اثر اردو کے اور انگریزی کے بہت بڑے سکولر مہین تھے بہت اور مدراز سے آئے تھے اور وہاں پہ آباد ہوئے تھے ان کے بیٹے کمال اور جعوید میرے دوست ایک کمال بڑا تھا جعوید چھوٹا تھا منٹو صاحب کی اثر صاحب کے ساتھ بھی بہت دوست اور وہ ہمیشہ جب منٹو صاحب ان کے گھر جاتے تو وہ آواز دیتے خواجہ آجا تو خواجہ آجا تھا اسی طرح اثر صاحب بھی لیکن اثر صاحب کم جاتے تھے کیونکہ آپہ صرفشیہ ان کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی انہیں معلوم تھا کہ ان دونوں کے اشغال کیا ہیں اور ہاں میں بھولنے لگا تھا کہ ان کی جو بیٹیاں تھی وہ ہمارے اپنے گھر کا معاملہ ہی تھا ایک اختر تھی جس نے شادی کی اکسی مفتی کے ساتھ پہلی شادی اس کے بعد انہوں نے متعدد شادیاں کی لیکن پہلی اثر صاحب کی صاحب زادی تھی دوسری ایک اور تھی انہوں نے ہمارے ایک کیمروین کے ساتھ شادی کی اس کا انتقال ہو گیا ایک سکوٹر ایکسیڈنٹ میں تیسری کو آپ جانتے ہوں گے ان کا نام ہے سلمہ بیگ عبداللہ بیگ جو کسوٹی کے اور میرا خیال ہے ان سب میں سے وہ لائک تھے یعنی سالیڈ ایک ویگا بانڈ بھی تھے بلکہ انہوں نے میرا خیال ہے ٹیلیوین پہ پہلا پروگرام جو تھا سیاد کے حوالے سے شروع کیا تھا ان کی بیگم سلمہ بیگ تین چار سال پہلے مجھے کراچی میں ملی تھی اور اسی طرح ملی جیسے بچھڑی بہنیں ملتی ہیں تو یہ جی ایم اثر وہاں پہ تھے اس کے بعد اب میرا سانس پور لائکے کتنے لوگوں کا آپ کا بتاؤں سینیٹر پر آجا تھے بہت مشہور اور کچھ عرصہ کے بعد وہاں ملت خالد میراج پیول پارٹی میراج خالد تھا میراج خالد آ کے وہی منٹو صاحب کے برابر میں جو فلیٹ تھا شاید اس میں آ کے وہ مقیم ہوئے اولاد نہیں تھی ان کی اور میں نے ایسا سادہ اور ایسا پڑھا لکھا اور ایسا آنسٹ اور ایسا لونگ بندہ کم ہی دیکھا مطلب ہے کہ خود اقرار کرتے تھے کہ میں اور میرا باپ دودھ کے بلٹوے لے کے بیچنے جایا کرتے تھے اور وہاں سے تعلیم کا آغاز کیا اور انہوں نے وہ زمانے یاد رکھے اور اپنے گاؤں کے ارد کے سکول بنوائے آج بھی ہیں جو ملت میراج خالد نے بنوائے اور پیونز پارٹی کے لیڈر تھے اور انٹیرم گورنمنٹ جو ایک آئی اس میں وہ ایکٹنگ پرائی منسٹر ہوئے یہ نہیں کہ ٹھہرے رہے جب تک لیکن انہوں نے اپنا میاد جو بھی تھی الیکشن تک پورے کی ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ نوملی جب وہ یہاں پہ نیشنل انسلملی کے چاہتے سپیکر بھی رہے اور بہت سارے بڑے اردوں پہ رہے بھٹو صاحب کی کیابنٹ میں تب بھی لیکن شیر مینشن کے جو فلائر تھے ان کے دروازوں کے آگے دو سیٹیاں ہوتی تھی ہم بچے وہیں بیٹھتے تھے ساری رات بیٹھے رہتے تھے میں دبارہ ایک بہت تک تو دیورنگ ڈے یا شام کو ملک میراج خالد بھی وہاں بیٹھے ہو اور ہم نے ہمیشہ سلام کرنی میرے بچوں نے کرنی جب وہ ہوئے ہیں پرائیم نسٹر عید منانے کے لیے آئے یقین کیجئے کہ عید کے روز ہم عید پڑھ کے واپس آئے ہیں ملک صاحب وہیں سیڑھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی پروٹیکول نہیں کوئی گارڈ نہیں وہ اس لیے کہ یہ لوگوں کے لوگ تھے ان کو اس بیٹھئے نہیں تھے انہیں خطرہ ہی نہیں تھا کسی سے وہ تو لوگوں میں سے انہوں نے جلم لیا اور وہ لوگوں میں ہی خوش رہتے تھے اور اس عید کو بھی میرے بچے اب تک یاد کرتے ہیں کہ انہیں دس دس روپے ملک مہراج خالد نے اید 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 این اصل صاحب کا میں نے تذکرہ کیا ہے گورمنٹ کالج میں وہ پڑھا دے تو ایک کوئی سکینڈل ہو گیا سکینڈل نہیں تھا کسی ایک شخص نے وہ سرارت کی اور جو کچھ انہوں نے کہا اقبال کے حوالے سے اسے میس کوٹ کیا اور ایک پوری کیمپین بنائی کہ جی اس شخص کو نکالا جائے یہ جو وچ ہنٹنگ شروع ہو جاتی ہے نا جو لوگ اپنے آپ کو مطلب کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ڈنڈا بردار ہیں پاکستان کے قائد عظم کے اقبال کے خاص طور پر اور خبردار کسی اور نے کوئی بات کی انہوں نے بیڑا گرک کیا زیادہ تو انہوں نے ایک ڈنڈا بردار ایسا ہی تھا اور حالانکہ کوئی بھی انہیں نکالنا نہیں چاہتا نا پرنسپل نا محکمہ تعلیم لیکن انہوں نے مقامی ایک اخبار میں ایسی زہرناک خبر چھپوائی کہ ان کو فارق کر دیا گیا لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آتے تھے ٹیوشن پڑھتے تھے فارسی بھی جانتے تھے چنانچہ ایک جو بہت اہم واقعہ ہے میری زندگی کا وہ یہ ہے کہ بھری دوپیر تھی اور گرمیاں آپ جانئے ہیں اس زمانے میں پتہ نہیں شروع ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو صبح رہتی میں تو لگتا تھا کہ وہ مہینے گزر گئے ہیں صبح ہی چل رہی ہے اور جب دوپیر ہوتی تھی تو اس کا کوئی انت ہی نہیں ہوتا تھا وہ ختم ہی نہیں ہوتی تو اسی طرح ہے کہ یہ ایک دوپیر چیز جو ختم نہیں ہو رہی تھی تو جاوید اصر جی ایم اصر صاحب کا بڑا صاحب زادہ بعد میں وہاں چلا گیا امریکہ وغیرہ تو وہ نیچے سے آوازیں مجھے دے رہا ہے خیر میں نیچے گیا میں نے کہا کیا قیامت ہو گئی ہے میں نے کہا کیا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ کیا قیامت ہو گئی تو میرے ساتھ آو میں نے کہا کہ کہ گھر جانا ہے اشفاق صاحب آئے ہوئے اشفاق صاحب کی اور جی اے مصر کی بہت دوستی تھی اور وہ روم گئے ہوئے تھے اور وہاں سے یار ایک ڈبا ایک مشین لائے ہیں وہ جا کے بتاؤں گا کہ ہے کیا چنانچہ ہم گئے تو اشفاق صاحب بھی تھی ظاہر ایک بہت ہی نوجوان ہم بچے تھے تو وہ بہت ہی نوجوان جی اے مصر صاحب تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ٹیپ ریکارڈر ہے یہ زندگی میں پہلا ٹیپ ریکارڈر تھا جو ہم نے دیکھا اور ہمیں بتایا جی کہ آپ بات کریں تو یہ بات ریکارڈ کر لیتا ہے ہمیں تو یقین نہیں آیا تو اس میں ہیلو ہیلو کا جاوید نے تو دوبارہ انہوں نے اشفاق صاحب نے کیا تو اس نے بھی ہیلو ہیلو کیا تو ہم تو بلکہ خوف جدا ہو گئے نا کہ کیا کوئی زندہ چیز ہے اس کے اندر جو بول رہی ہے اور پھر اس نے اُس زمانے کا ایک جو ہمارا اب تک فیورٹ چلا آ رہا ہے آلموز نیشنل ساؤن تھا رومینٹک بھی تھا خوبصورت بھی تھا جال فلم کا یہ رات یہ چاند نہیں پھر کہاں سن جا دل کی داستان جعوید اثر نے وہ گایا اور پھر ہم حیرزتہ رہ گئے کہ اس نے اسی طرح ہی گایا اور یہ جو گانا ہے جال کا اس کے بارے میں ایک بات میں بتا دوں کہ آپ جانتے ہوں گے جو پرانے لوگ ہیں کہ ایک ڈوو آیا کرتا تھا پی ٹی پی پی پہ آغاز میں بلیک اینڈ وائٹ کے زمانے میں اس میں مشتاک ہوتے تھے مشتاک ہاشمی ان کے ساتھ ڈاکٹر ہوتے تھے اپنے اور یہ گانا گایا ہوتا گاتے تھے میرا لٹیا شہر بمبورنی اس کو مشتاک ڈاکو کہتے تھے بڑا اس کا پورا خاندان جو تھا موسیقار تھا وہ ہمارا دوست تھا اس کا ایک بھائی گلدار بڑا اچھا کرکٹیر تھا اور اس کا بڑا بھائی جو بہت نامور ہوا وہ تھا خیام خیام جو تھا مشتاک ڈاکو کا بھائی تھا اگرچہ خیام نے اپنی پوری آٹو بائیگرافی یا کہیں بھی لاہور کا تذکرہ اس حوالے سے نہیں کیا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں جس کا مجھے بڑا افسوس ہے چستی صاحب کا ذکر کیا اس نے لیکن وہ مشتاک ڈاکو کا بھائی تھا سگا بھائی تھا تو مشتاک ڈاکو بھی بڑا اچھا گاتا تھا تو وہ سر شام آ کے لکشی وینشن میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ رات یہ چاندنی پھر کہاں سن جا دل کی داستہ اور بالکونیاں ہوتی تھی اور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور ان میں لڑکیاں بھی ہوتی تھی اور مجھے یاد ہے کہ پھولوں کے گجرے گرے تھے ایک مرتبہ یہ چاندنی پھر کہاں جب گائی گئی کوئی آج دس ورس پیشتر کی بات ہے کہ کسی چینل کے لیے میں انٹرویو دے رہا تھا تو وہ جو میز باندھے وہ جانتے تھے میری زندگی کے بارے میں تو کہنے لگے کہ طارق صاحب آپ نے زیادہ زندگی جو ہے جو جس کو کہتے ہیں ہنگامہ خیز وہ لکشی منشن میں گزاری ہے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں چلے چلیں اور وہاں پہ کچھ ریکارڈنگ ہو جائے تو میں نے کہا کہ میں سوہل بڑائیت تھے میز بان تو میں نے کہا سوہل بات یہ ہے کہ میں بہت عفصے سے وہاں پہ گیا نہیں ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ سے آپ کی یادیں وابستہ ہوں وہاں پہ دوبارہ نہیں جانا چاہیے آپ کو ہمیشہ مایوسی ہوتی ہے تو سوہل کہنے لگے کہ نہیں مطلب ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص مل جائے جو آپ کو جانتا ہو یا کوئی نہ کوئی ایسا حوالہ مل جائے وہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا تو میں چلا گیا ہارل روڈ کی جانب سے ہم داخل ہوں ہیں دونوں طرف دکانیں بنیں انٹری پہ اور اسی آر روڈ کے اوپر لاہور کا پہلا آئسکریم پارلر فراسٹی مالٹی ہوا کرتا ہے یہ پہلا آئسکریم پارلر تھا فراسٹی مالٹی جو کہ لکشیم انچن میں ہوا کرتا تھا اس کے مالک کا نام نسیم تھا تو ظاہر ہے کہ ان دنوں تو وہ ایک داخلے کا راستہ تھا اور اس کے ساتھ رحمان ہیرڈرہ صاحب وہ بہت مشہور تھا تو وہ داخلے کے دروازے کی گرد دکانیں لگیں اور اندر میں جب داخل ہوا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں مسلم انڈی میں آگیا ہوں کیونکہ کڑائیاں چڑھی ہوئی ہیں لوگوں نے قبضے کیا ہوئے ہیں پراتھے پک رہے ہیں اور جناب چائے چل رہی ہے اور کسی نے کوئی انٹوں کا کچھ اور کیا ہوا ہے اور سب سے ہولناک جو مندر میرے لئے تھا میں نے دیکھا کہ ہمارے فلیٹ کے بالکل سامنے جہاں آگا محمد باکر رہتے تھے محمد حسین آزاد کے پوتے اور خرشید شاہد رہتی تھیں سلمان شاہد رہتے تھے پارسی لڑکیاں رہتی تھیں بیرٹ وغیرہ وغیرہ وہ پورا کا پورا جو فلیٹس کا تھا نا سلسلہ وہ غیب ہے اور اس کی جگہ ایک بے ہنگم جو ہے پلازہ کھڑا ہے اور اس کے اندر لفٹیں چل رہی ہیں تو میں آئے تو ٹوٹلی شاکت میں کہ یہ کیا ہوا ہے اور ارد کے سینکڑوں کی تعداد میں موٹر سائیکلیں جہاں پہ کوئی بندہ آتا نہیں تھا اس منشن کے اندر عام لوگ نہیں آتے تھے کیونکہ ایک پرائیویٹ ایک محلہ تھا وہاں پہ جس طرح رائٹس آف ایڈمیشن ریزرف ہوتے ہیں اسی طرح ہوتا تھا اور وہاں پہ موٹر سائیکلیں ہیں کاریں کھڑی ہوئی ہیں اور ایک وہ پکوڑے تل رہا تھا تو اس نے مجھے پہچان لیا تو اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ تار صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اب میں وہ پکوڑے تلنے والے کو کیا کہتا کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں ارد کے ارد نظر کی تو میں نے شویل سے کہا چلے میں یہاں کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا بالکل یہ وہ نہیں ہے وہ ختم ہو گیا نابود تو میں نے دیکھا میں نے کہا کہ منٹو صاحب کے گھر چلتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کچھ زندگی کے اثار ہیں خوش قسمت ذری سے نوسرت منٹو ان کی بیٹی میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ بہت مصروف نہیں ہے تو ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائیں وارہ کو دیکھیں تو نوسرت ابھی تک وہاں تھی تو ظاہر ہے کہ بہت خوش ہی مجھے دیکھ کر ظاہر ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے وہ تو بہت بچیاں تھی لیکن اتنی تھی بڑی ہو گئی تو میں بیٹھ گیا چائے بائے جو بھی تھی اور میں نے پوچھا کہ نوسرت یہ کیا حال ہوا ہے لکشی مینشن کا تو اس نے کہا بھائی میں بیان نہیں کر سکتی میں کچھ کہنا نہیں چاہتی اس لیے کہ ہم صبح آٹھ بجے پہلے اگر نکل جائیں بچوں کو سکول چھوڑنے تو ٹھیک ہے ورنہ اتنے موٹر سائیکل اور اتنی پارکنگ ہو جاتی ہے ہم اپنے ایک گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جب بچے واپس آتے ہیں تو پتہ نہیں کن گلیوں میں سے ہو کے بیک ڈال سے یہاں نہ ہماری گاڑی آتی ہے نہ موٹر سائیکل آتا ہے اور یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے کہ آپ کا کیا کر رہے ہو یہاں پہ جاؤ تو میرا خیال ہے ہمیں جانا پڑے گا تو میں نے ان سے پوچھا تھا میں نے کہا نوسرت کسی سرکاری ادارے نے پیشکش نہیں کی کہ منٹو صاحب جن کو کئی لوگ جو کہتے ہیں کہ اردو کا سب سے بڑا افثانہ نگار ہے میں بھی کہتا ہوں کہ اردو کے سب سے بڑے جو افثانہ نگار ہیں ان میں شمار ہیں سارے فیرست ہیں تو ان کا گھر جو ہے ابائی گھر کوئی گورنمنٹ کا ایسا ادارہ نہیں جو خرید لے اس کو میوزیم بنا دے کورا ترین حیدر کا گھر جو ہے حالانکہ وہ گھر نہیں تھا جہا میں ملیا میں رہتی تھی جو بھی پورشن تا ان کا اپنا نہیں تا شاید لیکن وہاں اس کا پورا ایک میوزیم بنایا گیا تو میں نے کہا کہ منٹو صاحب کا یہاں میوزیم ہوتا تو میں نے کہا کہ جی کون سے ادارہ یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ منٹو کون تھا اور اس کا گھر گر گیا ہے تو میں ایک ہمیشہ میں سوال پوچھتا ہوں میں کئی کا بورڈ گورنلز کا ممبر بھی رہا ہوں یہ جو ادارے ہیں مختلف الہمراہ ہے پنجاب آرٹس کانسل ہے پاکستان نیشنل کانسل آرٹس ہے یہ کرتے کیا ہیں ان کو علم بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کونسی وراست ہے کونسا کلچر ہے جو انہیں محفوظ کرنا ہے صرف یہ تو نہیں ہے کہ نیشنل ڈیز پہ اپنا لوگوں کو پہل اقتدار کو خوش کرنے کے لئے سٹیج سجائی ملی نگ میں گاہ ہے یا جناب جی یہ لوکل ڈانس ہو رہے ہیں یہ سوفی نائٹ ہو گئی ہے that's not culture یہ تو کانٹینیوٹی ہے یہ تو گاؤں میں بھی مل سکتا ہے آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے نیشنل کانسل پہ آرٹس اتنا بڑا بجٹ وہ منٹو کا گھر نہیں خرید سکتے اور میرا خیال ہے جیاد جیاد ڈیڑھ دو کروڑ اس کی قیمت ہو بھی نہیں وہ پرائیٹی نہیں ہے پرائیٹی کوئی اور ہے اور میں ہمیشہ یہ جو لوگ ہیں جو وابستہ ہوتے ہیں سب کو نہیں بہت ڈینول لوگ بھی ہیں اکسی مفتی جیسے بھی ہیں خارج سعید بٹ جن کا انتقال ہوا ہے یا ہمارے دوست غلام سل بہت سارے لوگ ہیں لیکن بیشتر جو ہیں وہ صرف اقتدار کی کرسی حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں اسلامباد میں جو ہی کوئی گورنمنٹ جو ہے چینج ہوتی ہے بھگدر مچ جاتی جو لوگ ہوتے ہیں یعنی نوکریوں کے پیچھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ادارے ہیں اور نئی سیاسی گورنمنٹ ان میں لگائے گی سربراہ اور بھگدر مچ جاتی کہ کون سا ادارہ کون سا ادارہ اور سب پھر اس کے اوپر براجبان ہو جاتے تھے کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ میرا خیال پچھلے تیس سال سے اپنے تعلقات کی بنا پہ ادھر سے اٹھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں اور ادھر سے اٹھتے ہیں تو ادھر چلے جاتے ہیں اور ادھر سے اٹھتے ہیں تو ادھر جاتے ہیں اور آخر میں شاید میں آپ کو ایک چھوٹا سوا کے سنت جنرل پرویز مل شرف جب آئے انہوں نے ایک سو کارڈ انٹلیکچل کانفرنس کی مجھے بھی دعوت نامہ آگیا اچھا میں بھی چلا گیا چار پانچ سو انٹلیکچل ماشاءاللہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پاکستان میں یہ اندوستان اندوستان کو چھوڑیں دوا کرنا ہمارا دشمن ملکہ اس کی بلکل بات نہیں کہا ہے چاہے وہ سپیس میں چلا ہے نہیں بات کرنی امریکہ وغیرہ جو ہے یا انگلینڈ ہے وہاں پہ پانچ سو یکمشت دانشورت نہیں پائے جاتے خیر میں کیا بتاؤں کہ کس نویت کے دانشورت تو رمضان کا مہینہ تھا روزے سے تو روزہ ہمارا کھلایا گیا میں نے تو نہیں رکھا ہوا تھا میں ایڈمیٹ کرتا ہوں لیکن جنرل رکھا ہوا تھا وہ کھولا اور اس کے فوراں بعد نماز کے لئے جنرل صاحب جو ہے جن کے بارے میں میں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک ہمارے کمانڈو ایسے تھے کہ آدھی رات کا فون آیا اٹینشن ہو کے کھڑے ہو گئے اُسے سے وارمنگ ملی انہوں نے کہا جو آپ کہیں کہ ہم کریں گے اچھا خیر ایسے کمانڈو تھے تو وہ گئے اس نماز بڑھنے کے لئے پتہ نہیں وہ بقاعدہ پڑھتے تھے یا جو بھی تھا سلسلہ ان کے ساتھ ان کا عملہ جا رہا ہے اور کچھ لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اور ان میں ایک ہمارے ٹیلیوین کے بہت اہم اہلکار ان کو میں اب کیا نام دوں کوئی بھی فکٹیشس ملک کہہ لیتے ہیں ملک کی طرح مائن نہیں کرنا کہہ لیجی کہ ملک صاحب بڑے ہو دے پر تو ملک صاحب سب سے آگے آگے بھاگے جا رہے ہیں پرویز مشہدف اس طرح تو میں نے کسی دوست سے پوچھا میں نے کہا کہ اس کا کیا کام ہے نماز بڑھنے سے یہ تو کسی اور سلسلے کا پیروکار ہیں تو اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا کہ تاہر صاحب یہ واحد نہیں ہے اسلامباد میں بہت سارے ایسے لوگ اور یقین کیجئے کہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کل کلا اگر کوئی ایسا حکمران آتا ہے جو کالی دیوی کا پجاری ہوں تو سب سے پہلے یہ لوگ گھنٹیاں بجاتے بجاتے آگے جائیں گے اور جائے ماتنہ جی کی کریں گے جناب ایسے لوگ بیٹھتے ہیں اوپر بڑے اردوں پر